نمشکار آپ دیکھ رہی ہیں نیکشٹ نئی نواز میں ہوں آپ کے سانس سرال مدی پردیس کے ان دور میں رمیش مندولا اور کیلاش ویجیورگیے کے چھتر میں کانگریس کے جھنڈے کو ہٹانے کو لے کر اب بوال شروع ہو چکا ہے بتا دے کہ کانگریس پرتیاشی نے اس معاملے میں یہاں تک کہہ دیا کی ویرودیوں کو چھے فٹ نیچے جمین میں گاڑنے کی دھمکی تک دے ڈالی ہے بتا دے اس معاملے میں کانگریس پرتیاشی نے عروب لگایا ہے کہ ان کے چھتر میں جیتی یادو اسطانی بی جے پی نیتا کی اور سے رمیش مندولا کے سنرکچن میں گنڈا گردی کی جا رہی ہے اور متدتاؤں کو پربھاویت کیا جا رہا ہے دراصل ان دور میں ویدھان صبح دو میں کانگریس اور بی جے پی کے پرتیاشی اور ان کے سمرتھک آمنے سامنے ہو گئے اور ایک دوسرے پر عروب پرتیاروب کا دور شروع کر چکے ہیں ان دور کے ویدھان صبح دو میں بی جے پی سے رمیش ہندولا چناؤ لڑ رہے ہیں اور کانگریس کی اور سے نگر نگم میں نیتا پرتیپکچ چنٹا مڑی چنٹو چوک سے ان کے سامنے ہیں بتا دے دو دن پہلے چنٹو چوک سے نے اسطانی پرشت جیتی یادو اور ان کے سمرتھکوں پر عروب لگایا کہ کل کرنی کے بھٹے چھتر سے قریب دو سو سے دھائی ہجار کانگریس کے جھنڈے گھروں سے اتار دیے گئے ہیں جھنڈے اتارنے کی بات پر چنٹو چوک سے آگ بابولا ہو گئے اور جیتی یادو کے گھر کے سامنے بنے منچ سے جیتی یادو نے یہاں دھمکی دی اور یہاں چیتاونی دی کی ایسی حرکت کرنے والوں کو وہاں چھا پھٹ جمین کے اندر گاڑ دیں گے بتا دے اس ماملے میں چنٹو چوک سے نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بی جے پی پر گنڈا گردی کا عروب لگایا انہوں نے کہا کہ دو نمبر ویدھان سبح میں میری لوگ پریتا کو دیکھتے ہوئے بی جے پی گنڈا گردی پر اتر آئی ہے ادھر اس ماملے میں جیتی یادو کا بھی بیان سامنے آیا ہے جیتی یادو کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی کارے کرتاؤں کی طرف سے گھرنے والے کو بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ہم ان کی آنکھیں نکال دیں گے آپ کو بتا دیں کہ ویدھان سبح دو میں وہیں چھیتر ہے جہاں کیلاس ویجے ورگیہ کا نواز ہے اور رمیش مندولہ یہاں سے بیدھائک ہے رمیش مندولہ یہاں سے ستر ہزار سے زیادہ متوں سے جیتے ہیں بتا دیں اور مدی پردیس میں سب سے زیادہ متوں سے جیتنے کا بھی ریکارڈ بنایا ہے بتا دیں اس چھیتر میں اس بار کانگریس کا پورا زور لگا رہی ہے اور چنٹا مڑی چنٹو چوک سے کو ٹکٹ دیا گیا ہے تاکہ وہ سیٹ بی جے پی کے ہاں سے نکالی جا سکے فیلال کے لئے اس خبر میں اتنا ہی اس خبر کے بارے میں آپ کیا سنچتے ہیں ہمیں کمنٹ ورکس میں ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے جڑے رہیں نیکش نینہ واج کے ساتھ